موسیم لیگ ڈون اور پیپلز پارٹی کا حکومت سازی جل سے جل مکمل کرنے پر اتفاق دونوں جماعتوں کی کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں قیادت حتمی فیصلہ کرے گی مشاورتی انجلاس میں شرکہ نے مستحکم جمہوری حکومت کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا کہا موشی، سیاسی اور دہشتگردی جیسے چیلنجز کا حل مل کر نکالنا ہوگا عوام کو مہنگائی اور بیروزگاری سے نجات دلانے کے لیے مشترکہ کوششیں کرنا ہوں گی ہم خیال جماعتوں سے مشاورت کے بعد معاملات کو حتمی شکل دی جائے گی ادھر سندھے حکومت سازی کے لیے پیپلز پارٹی کو واضح اکثریت حاصل ہے مراد علی شاہ ایک بار پھر وزارت اعلیٰ کے لیے مضبوط امید بار ہے فریال تالپور کے نام پر بھی مشاورت جاری ہے سندھ اسیملی میں پارٹی پوزیشن کیا ہے اور جیتی گئی نشستوں کے تناسب سے کس جماعت کو خواتین اور اقلیت کی کتنی مخصوص نشستیں ملیں گی بتا رہے ہیں کراچی سے حفیظ بنوچ ایک سو ارسٹھ ارکان پر مشتمل سندھ اسیملی میں حکومت سازی کے لیے پیپلز پارٹی کو واضح اکثریت حاصل سندھ کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا مراد علی شاہ ایک بار پھر مضبوط امیدوار فریال تالپور کے نام پر بھی مشاورت جاری حالیہ انتخابات میں پیپلز پارٹی چوراسی صوبائی نشستوں کے ساتھ سب سے آگے ہے خواتین کی بیس اقلیت کی چھے مخصوص نشستوں ملیر، گھوٹکی، جیکب آباز سے ازاد امیدواروں کی پیپی میں شمولیت کے بعد مجموعی سیٹوں کی تعداد ایک سو بارہ ہو جائے گی ایمکیو ایم اٹھائیس نشستوں کے ساتھ صوبے میں دوسری بڑی جماعت بن کر سامنے آئی ہے سندھ اسمبلی کی تیرہ نشستوں پر ازاد امیدواروں نے کامیابی حاصل کی آئین کے مطابق ازاد امیدوار گروپ بنا کر مخصوص نشستیں حاصل نہیں کر سکتے اگر ازاد امیدوار جماعت اسلامی یا جی ڈی اے میں شمولیت کا اعلان کر دیں تو ان کی تعداد تیرہ ہو جائے گی یوں یہ اتحاد ایمکیو ایم اور پیپلز پارٹے پر اثر انداز ہوتے ہوئے خواتین کی دو اور اقلیت کی ایک نشست کا حق دار بن جائے گا حفیظ بلوچ سما کراچی